ہالو میں ہوں نمت اور آج کی ریسپی ہے اڑت کے دال کے پکوڑے پکوڑا دلیپ کمار صاحب کو بہت پسند تھے اور آج کی ریسپی انہی کو یاد کرتے ہوئے میں نے بنائی ہے اس پکوڑے کا ذائقہ بلکل الگ ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے کم انگریڈینٹ سے بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کے لیے میں نے رات بھر اڑت کے دال کو بھیگو کے رکھا ہے اور پھر اسے دردرہ سا پیس لینا ہے ساتھ میں ایک ڈپنگ سوس بھی بنائی ہے میں نے جسے کشمیری ریڈ چیلی سے بنایا جائے گا اسے بھی رات بھر بھیگو کر چھوڑ دینا ہے دیکھئے رات بھر بھیگنے کے بعد اس کا کیا حال ہے یہ مرچی کافی گودے دار ہوتی ہے اور ہمیں اس کے پلپ سے اپنے سوس میں اچھا سا کلر ملے گا ساتھ میں ایک جو ہم نے لیسون کی لیا ہے اسے اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ مرچی نہیں ہے تو آپ مرچی پوڈر استعمال کر سکتے ہیں ہاں اس کے استعمال سے سوس کا ٹیسٹ زیادہ تکھا نہیں ہوتا کوٹنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا چھلکہ ہٹا دیا ہے اور اب مجھے ایک ٹی سپون کے لگ بھگ مرچ کا پلپ مل گیا ہے یہاں پر میں نے ہاف کپ چینی لیا ہے ایک خالی سوس پین میں آپ ہاف کپ چینی لے لیں ساتھ میں میں نے اپل سائیڈر وینیگر لیا ہے یہ بھی ہم نے ہاف کپ لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ وائٹ وینیگر کا استعمال کر سکتے ہیں اسی کپ سے میں نے ایک کپ پانی لیا ہے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے گھول لینا ہے اب اسے ہم فلیم پر چڑھائیں گے اور تھوڑی دیر تک اسے بوائل کریں گے تاکہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائے یہاں پر سوات کے انوسار ہم نے نمک لیا ہے تو چلیے گیس جلا لیتے ہیں اور اس پر سوس بنانے کی تیاری کرتے ہیں اب اس سوس میں جیسے ہی اُبال آئے گا ہم کوٹا ہوا پلپ استعمال کریں گے دھیان رکھیں کہ اس میں زیادہ لیسن کا استعمال نہیں ہوگا ورنہ اس سوس کا ٹیسٹ بدل جائے گا دیکھئے اس پلپ سے ہمیں کتنا اچھا کلر مل گیا ہے اور ساتھ میں ایک ٹیکسچر بھی مل گیا ہے یہاں پر ہم ایک ٹی اے سپون کارن فلور کو ایک ٹی بل سپون پانی میں گھول کر رکھ لینے والے ہیں تاکہ اپنے سوس کو تھکنس اسی کارن فلور سے دیا جا سکے اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا میدہ بھی گھول کر رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر چینی اور نمک پرسیر کا جو ہم نے گھول کر رکھا تھا اس میں اوبالا گیا ہے تو اب سوس کو تھک کرنے کی باری ہے یہاں پر ایک ایک چمچ کر کے ہمیں کارن فلور کا گھول ملاتے جانا ہے اور اسے چلاتے رہنا ہے ورنہ کارن فلور کے تھکے پڑ جائیں گے اور دھیان رکھیں کہ کارن فلور کو آپ روم ٹیمپریچر والے پانی میں گھولیں گرم یا تھنڈے میں نہیں گھولنا ہے اب سوس میں تھکنس آ چکی ہے تو اسے ایک پہلے میں نکال لینا ہے اور اسے تھنڈا ہونے دینا ہے یہ سوس بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ ہلوائیوں والا سوس ہے آپ اسے سموسے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس پکوڑی کے ساتھ یہ سوس بہت ہی مزیدار لگتا ہے روم ٹیمپریچر پر یہ مہینوں رکھا جا سکتا ہے اور فریج میں اس کی شیلف لائف چھ مہینے تک ہے اب جو ہم نے اوڑت کی دال کو بھگو کر رکھا تھا اسے پیس لینا ہے ہم اسے درداراسا پیسیں گے اس میں باہر سے پانی استعمال نہیں کرنا ہے یہ اپنی نمی سے ہی اس کو پیسنا ہے اور ہم اسے پالس موڈ پہ رک رک کر چلائیں گے اور یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ اسے زیادہ باریک نہیں ہونے دیں تو اس کو آپ پیس لیں اور ساتھ میں میں نے اسے ساتھ کے لیے کالی میرچ زیرہ اور ایک ہری میرچ استعمال کیا ہے ساتھ میں ادرک کے کچھ ٹکرے بھی ڈال لینا ہے اس میں ادرک کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ہری میرچیں آپ اس میں زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہری میرچوں کا ٹیسٹ بھی اس میں بہت اچھا آتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح کا دردرہ سا اڑت کی دال کو پیس لیا ہے تو اب اسے ایک بول میں نکال لیں اور اب اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہم اس میں کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے ساتھ میں ڈالنا ہے دھنیا کی پتی سوات کی انسار نمک ڈال لینا ہے اور اس میں چٹکی بھر ہم کھانے والا سوڈا استعمال کریں گے یعنی میٹھا سوڈا استعمال کریں گے تاکہ یہ اندر سے سوفٹ بنیں نمک ہے یہاں پر ہم نے ڈالا ہے تو یہ کھانے والا سوڈا میں نے استعمال کر لیا اب اسے پھیٹ لینا ہے اور اگر آپ کو یہ زیادہ ٹائٹ لگے تو ہاتھوں کو بھیگو کر اسے پھیٹیں تاکہ یہ زیادہ اس میں پانی بھی نہ جائے اور یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے میں نے ایک کڑاہی میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں اور مجھے بلکل ایسا ہی ٹیکسچر چاہیے تھا اگر آپ اسے زیادہ سوفٹ کریں گے یا اس میں زیادہ پانی ڈالیں گے تو پھر وہ دہی بڑے والی بڑا بن کر تیار ہو جائے گا چلیے تو میں نے یہاں پر دھیر ساری پھلکیوں کو تیل میں ڈال دیا ہے اور اسی طرح سے آپ کو میڈیوم ٹو لو ٹیمپریچر پر ان پھلکیوں کو پکانا ہے تاکہ آپ کی جو بڑیاں بنیں جو پھلکیاں تیار ہوں وہ باہر سے کرسپ اور اندر سے سوفٹ بنیں اسے دیر تک تیل میں رکھ کر پکانا ہے اس کے لئے آپ کو اس کا ٹیمپریچر تیل کا ٹیمپریچر کم رکھنا ہوگا اسے ہڑ بڑا کر ہم نہیں بنائیں گے بلکہ دھیرے دھیرے اسے تلنا ہے یہ پھلکیاں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں بہت ہی سوفٹ ٹیکسچر اس کا اندر سے ہوتا ہے اس کا ٹیکسچر اندر سے سوفٹ ہوتا ہے تو چلیے اب پھلکیوں کو نکالنے کی باری ہیں اور ہمارا سوس بھی ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے سے ہی کتنی ٹیسٹی دیکھ رہی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بن جاتا ہے تو آپ اسے بنا کر دیکھیں اور اس کو آپ کھا کر دیکھیں اس کا ٹیسٹ آم پھلکیوں سے بلکل الگ ہوتا ہے اگر آپ ان پھلکیوں کو زیادہ بنا لیتے ہیں تو یہ دوسرے دن بہت ہی مزیدار لگے گا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے اندر بلکل مویسٹ سا ٹیکسچر نکلتا ہے دیکھئے یہ باہر سے کرسپ اور اندر سے گوئی سا ہوگا ساتھ ہی اس میں جو ہم نے پیاز ڈالی ہے وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ ڈیپنگ ساوس کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو اسے آپ ایک بار میری طرح سے بنا کر دیکھیں اور جن لوگوں نے پہلی بار میرے چینل کو وزٹ کیا ہے وہ ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں امید ہے آج کی ریسپی کو آپ نے انجوائی کیا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیپنگ ساوس کے ساتھ کتنا اچھا جا رہا ہے اپنی دھنیا پدینہ کی ہری چٹنی ٹماٹر کی لال چٹنی تو بنایی ہوگی ایک بار اسے بھی ٹرائی کریں تو دوستوں بنائیں کھائیں اور اپنے کمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں لائک کریں تھینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو